اسلام علیکم یہ میرے ہاتھ میں ایری نیک کی گولی ہیں یہ دیکھیں یہ ایری نیک یہ دو سو ایم جی کی ہے یہ دو سو ایم جی کی گولی ہے یہ ایک آپ نے توڑ کے اس کو باجرے کے دانے کے برابر دینی ہے بٹیر کو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بٹیرہ چھینکے مارتا ہو نا یا ناک سے بانی آتا ہو اس کے لیے یہ یہ دیکھیں اتنی سی آپ نے دینی ہے دو سو ایم جی کی یہ گولی ہوتی یہ توڑ کے چھوٹا سا ٹکڑا تریخہ میں آپ کو پتا دیتا ہوں ایسے کر کے آپ نے مو پھول کے نئے جتنے بھی شکین ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا یہ آپ نے دینی ہے یہ ایک پر پھر دیکھ لیں ایری نیک سٹور سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد جن بٹیروں کے گلے زیادہ خراب ہو جاتی ہیں جن کی آنکھیں زیادہ سوچ جاتی ہیں آنکھوں پر سویلنگ ہو جاتی ہے گلے میں سویلنگ ہو جاتی ہے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کھانا پینا کم کر دیتے ہیں یا دانیں بلکل نہیں کھاتے ان کو ایک تو آپ نے یہ دیکھ لیں آپ یہ اماکسل کا ایک کیپسول ہے اماکسل تھوڑا سا پانی نیم گرم پانی آپ نے لینا ہے اس میں یہ کیپسول جو ہے 200 ایم جی کا اگر 500 کا ہو 200 اور 502 قسم کی آتی ہیں تو وہ پھر آدھا ڈالیں تھوڑا سا پانی گرم کر کے اور 200 ہے تو وہ پورا ڈال دیں اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح مکس تاکہ صحیح حال ہو جائے دودھ کی شکل اکتیار کر لیں اور جو دانے کھانا بند کر دیں تو ان کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ دانے کھلانے خود ان بٹھیر کا پوٹا آپ نے بھرنا ہے یہ جو ہے آپ نے صبح شام بٹھیر کو پلانے صبح بھی پلائیں شام کو بھی پلائیں انشاءاللہ آپ کا پٹیر جو ہے وہ ایک دن میں صبح شام پلائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اگر جو زیادہ بیمار ہوا جس کی آنکھیں پر سویلنگ زیادہ ہوئی کالا زیادہ خراب ہوا وہ دو دن یا تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا تو یہ لیکوٹ جو ہے یہ ایک دن آپ نے بنایا ہے تو یہ صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے گرم کر لینا ہے تو دوسری نیکس دن جو ہے وہ نیا بنانا ہے اور جو پٹیر یہ کڑوا بھی ہوتا ہے نہیں پیتے ان کو آپ نے سرنج کے ساتھ دینا ہے یہ مقدار آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بالکل تھوڑا سا سرنج میں بھار لیں یہ اتنی سے یہ اپنے گلے میں ڈال کے اس کو دے دینا ہے میں ابھی دیکھے دکھا تھا لیکن میرے پاس ایسا کوئی بیمار بیٹیرہ نہیں ہے کیونکہ میں اپنے بیٹیروں کو ساتھ ساتھ علاج کرتا رہتا ہوں تو یہ جو ہے سرنج کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں آسانی سے پوری سرنج یہ جو آگے نلکی لگوئی ہے اندر لے جائیں تاکہ بیٹیر کو آسانی سے آپ دے سکیں اگر آپ یہ مشکل سمجھتے ہیں یہ دینا اور کرنا تو آپ یہ گولی سرنج دیکھ لیں یہ گولی آپ نے توڑ کے یہ بھی باجرے کے دھانے کے برابر جو ہے آپ نے بٹیر کو دینی ہے جن کے آنکھوں پر سویلنگ گلہ زیادہ خراب انفیکشن زیادہ ہو جائے تو یہ آپ نے دینی ہے یہ بھی آپ اسی طرح سبح شام دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی صحیح ہو جائیں گے جو یہ مقصل نہ ملے یا یہ کام نہ کر سکیں وہ یہ دے دیں سیپٹران ڈی ایس اس سے بھی صحیح ہو جائیں گے اس سے اور بھی جو بیماری ضربات وغیرہ بھی ہوگی وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں یہ میرا بٹیرہ بیمار تھا اسے میں نے یہی طریقہ کیا اب ماشاءاللہ سے بہت فٹ ہو گیا بہت سا بردست ہو گیا جو بھائی ہماری ویڈیو پہلی مرسپہ دیکھ رہے ہیں جو بھائی چینل پر نئے ہیں جب پہلی مرسپہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میں بناوں گا وہ بٹیر کو جو ضرباد ہو جاتا ہے اس کے متعلق بتاؤں گا وہ بھی بہت ہی ازمودن اس کا ہے تو وہ بھی بٹیر جو ایسے ہی ہو جائیں گے اور جو بٹیر پوٹا روک جاتے ہیں دانے حضم نہیں کرتے ان کے لئے بھی نیکسٹ ویڈیو بناوں گا سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں